اور یہ اپنی اپنی پارٹی کے اسٹیٹجسٹ ہے ایک چیز میں ایڈ کروں گا لگ بھگ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں سب کے پاس ایک اسٹیٹجسٹ کی فل فلیک ٹیم ہے سنسادن ہے جتنے آسانی سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی چلو ہار گئے ہم کوشش کریں گے پولٹکس ایک بہت بڑا انسرٹینٹی کا گیم ہے سب سے ٹف کمپٹیشن ہے تو سکتہ میں ہونے کا یہ دیکھیں جب آپ سکتہ میں نہیں ہوتے ہیں یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا اب چلے گا سوال آپ سے یہ بتا ہی کہ دراصل ریایت کی سیاست جیتی ہے یا سہولیت کی سیاست جیتی ہے دیکھیں اگر اس پورے چیز کو سمجھنا ہو تو تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر کے اصلی جو ہے غرنیت کی بات کریں بھارت جیسے بیویتتاؤں سے بھرا دیس ہے تو پولٹکل ڈائیورسٹی راجنیتک بیویتتا بھی یہاں بہت جبردست ہے نیشنل لیبل کا ایلیکشن کچھ اور کسی اور اسٹیٹ کا ایلیکشن اور مدے کچھ اور ہوتے ہیں دلی ایک میٹروپولیٹن سیٹی ہے کاسموپولیٹن سیٹی ہے تو یہاں کے راجنیت کو میں کاسموپولیٹن یا میٹروپولیٹن جو ہے پولٹکس بولتا ہوں گاؤں دیش کی بات کرنے والی بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی میٹروپولیٹن پولٹکس کو جو ہے سمجھ نہیں پہے چونکہ کیجریوال جی یہی کے تھے یہی پیدا ہوئے ساری چیزیں تھی اب منوستیواری وغیرہ باہر کے ہیں بی جے پی کے بھی سارے نیتہ باہر کے تھے تو یہ لوگ میٹروپولیٹن جو پولٹکس ہے اس کو سمجھ نہیں پہے اس کو جو سمجھ پہایا وہ جیتا ہے پہلی چیز رہی بات ریایت کی جب آپ میٹروپولیٹن سیٹی میں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو جو پرابلمس ہوتی ہیں جو بھونائیں ہوتی ہیں ایک چھوٹے ٹاؤن میں یہاں گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے جبردست الگ ہوتی ہے یہاں منتھلی پریشار ہوتا ہے آپ کو پیسوں کا بل کا اب آپ دیکھیں کوئی سرکار اگر آپ کو کچھ ڈسکاؤن دے دے بزلی میں پانی میں جو کی ایک منتھلی بزرٹ ہوتا ہے تو ترنت ریلیف ملتا ہے میٹروپولیٹن شہر میں رہنے والے ہر آدمی کو یہ چاہیے کیایسے سیونگ ہو کیونکہ اس کو پر فائننشیل پریشار ہوتا ہے یہاں مددہ کیول اور کیول اگر چلا ہے تو یہ مددہ چلا ہے تو آم آدمی پارٹی نے دکھتی رگ پکڑ لی اور اس کو چھوڑا نہیں آتا میں نے وہی بولا میٹروپولیٹن کلچر اور میٹروپولیٹن ووٹر کے بیہیوئر کو کیول آم آدمی پارٹی سمجھ پائی اسی لیے یہاں پہ اور سارے مددے ایموشنل مددے جتنے بھی تے چاہے کانگریس کے ہو بی جے پی کے ہو وہ ہوا ہو گئے مددہ کیول ایک ہی چلا کہ جیب کیسے بھاری ہو یعنی ہلکی ہوتی ہوئی جیب کو کیسے روکا جائے کیسے لوگوں تک مدد پہنچے کیسے ان کے منتھلی بجٹ کو سمالا جائے شیرموہن جمیشہ صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بولا دلی کا جو الیکشن ہے وہ کسی ایمین پڑوس کا آپ اسٹیٹ دیکھ لیجئے جو بھی ہو اریانہ وغیرہ یہاں ڈائنامکس ایک دم الگ ہوتے ہیں اس الیکشن کے دو تین نتیجے بہت اچھے مطلب سے ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے ایک تو یہ ہے جیسے قاوت ہے جہاں کام تلوار کا وہاں سوئی نہیں جہاں سوئی کا وہاں تلوار نہیں بی جے پی نے جو اپنی فوج اتاری تھی اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھائی جروری نہیں ہے کہ بہت قدعور نیتہ کہیں کا چناؤں آپ کو جتا دے یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیول قدعور نیتاؤں کے دم پہ ہی پولٹکس نہیں کی جا سکتی ہے لوکل لیڈرشپ ہونا بہت جروری ہے آپ یہ دیکھئے بی جے پی میں لوکل لیڈرشپ یعنی کہ دلی کا کوئی نیتہ تھا دلی کا جو انہوں نے سی ایم کا فیس نہیں جو ہے اپلائی کیا وہ ٹھیک ہے ان کی ایک رن نیتی ہو سکتی ہے یہاں عام آدمی پارٹی کے پاس دلی کا ایک لوکل نیتہ تھا بی جے پی نے بھی بہت سے اسٹیٹ میں جہاں پہ لوکل لیڈرشپ سٹرونگ تھی وہاں لوگوں کو آگے کیا اس نیتہ کو آگے کیا کرناٹک وغیرہ میں دیکھئے یہ دورپا وغیرہ سٹرونگ تھے کئی معاملوں میں یہ بھارت کی راجنیت بھی پاکٹ وائز ہے جتنے اسٹیٹ ہیں ہر اسٹیٹ کی راجنیت کی دشاہ اور دیسہ الگ ہوتی ہے بیہار کے راجنیت کی دشاہ دیسہ الگ ہوگی اور بغل میں ہی یو پی میں مددے کچھ اور چلیں گے میں نے آپ کو بتایا کاسمو پولیٹن یا میٹرو پولیٹن پولیٹکس کے ڈائنامکس کو یہ سمجھ نہیں پائے ٹھیک ہے گروت ہوا میں مانتا ہوں لیکن یہ گروت بھی نگڑ ہے آپ تین سے سات سیٹوں پہ پہ پہنچ گئے آٹھ سیٹوں پہ پہنچ گئے تو کوئی معنی نہیں ہے ان کیم پریزن کی آپ نے ایفرٹ کتنا ڈالا ایک چیز جرور ہے کہ ایفرٹ آدمی کو جی جان سے ڈالنا چاہیے کانگریس کے لیے نیگیٹیب چیز یہ ہے اور یہ اپنی اپنی پارٹی کے سٹیٹ جسٹ ہے ایک چیز میں ایٹ کروں گا لگ بھگ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں سب کے پاس ایک سٹیٹ جسٹ کی فل فلیک ٹیم ہے سنسادن ہے جتنے آسانی سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی چلو ہار گئے ہم کوشش کریں گے پولٹکس ایک بہت بڑا انسٹینٹی کا گیم ہے سب سے ٹف کومٹیشن ہے دھرم کی راجنیتی کا انت ہوا ہے کہ نہیں یہ بتائیں میں سوال آگے بھی لوں گا دھرم کی راجنیتی کا یہاں سے انت ہوا نہیں نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ دلی کی جیت کو آپ پین انڈیا کو ریپریزنٹ کر دیجئے میں بولتا ہوں راجنیت میں ہر راجنیت میں ہر الیکشن میں آپ دیکھئے ایک مدہ ایک ٹائم کے لئے ختم ہوتا ہے کچھ سال کے بعد وہ پھر چاہت کر کے وہی مدہ آجاتا ہے نہیں دھرم کی راجنیتی جالی رہے گی اچھا ایک امیشنہ صاحب کچھ سال کے بعد کچھ سال کے بعد یہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی منچوں سے جب بولتے رہے آپ کو لگتا نہیں کہ سیدھی بات پہ آ جانا چاہیے تھا یہاں دلی والے آشوست بیٹھے دے کہ بجلی کا اگر بل کم آرہا ہے پانی کا بل نہیں آرہا تو اس سے بڑی اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چھئے اگر پردھان منتری اسے سٹھیک طریقے سے رکھتے یا ایسا پردھان منتری بولتے ہیں منچوں سے نہیں بولتے مجھے نہیں پتا لیکن اگر اس ستر کا نیتا گرے منتری اس ستر کا نیتا یہ کہتا یہ 200 unit ملتی ہے میں آپ کو 300 unit میں نے شروع میں ہی بولا metropolitan یا cosmopolitan شہر یا اسٹیٹ کی جو politics کا ڈینامیٹس ہے وہ الگ ہے میں نے شروع میں ہی بولا کہ اس کو بی جے پی نہیں سمجھ پائی metropolitan شہر میں رہنے والے اس کے پریشر کو سمجھئے اس کے پریشر ہوتا ہے وہاں پردھان منتری اور میں آپ کی بات میں جوڑوں گا وہاں پر بھی یہ فارمولا پھیل ہوا ہے دلی کا اور جھار کھنڈ کا الگ ہے یہ فارمولا پھیل ہونے کے پیچھے ریجن جو کئی سٹیٹ میں دلی یہ بھی جے پی ہار رہی ہے اس کے پیچھے ایک ریجن یہ بھی ہے کہ ان کے جتنے فارمولے ہیں وہ ایک طریقے سے جنتا کا من اس سے اب بھنگ ہوتا جا رہا ہے فارمولے پھیل سمجھے لیکن نہیں سنیے میں نے پہلے ہی بولا پولیٹکل ڈائیورسٹی کا میں نے ایک ٹرم یوز کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کاؤسمو پولیٹین جو آپ دیکھیں کرناٹکا کا الیکشن ہوا سب جلدہ بی جے پی کی کیا سٹی تھی اور بینگلوز شہر میں کیا سٹی تھی آپ دیکھئے یہ جرہا کاؤسمو پولیٹین پولیٹکس کو وہاں کے جو لوکل لیڈر ہیں عام آدمی پارٹی کے پاس زیادہ تھے یہی کے لوگ جو ہے سارے کے سارے لوگ لیڈر تھے وہ جیادہ بہتر تال میل بیٹھا پائے زنتہ کے ساتھ اس لیے یہ ریزلٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے ساؤتھ انڈیا کے ایک لیڈر کو لے جا کے آپ یو پی میں کھڑا کر دیجئے کیا ریزلٹ ہوگا وہاں لوکل راجنیت کیا جو ایک اثر ہے اچھا دو ہزار انیس کے الیکشن میں کیوں جیتے کیونکہ نیشنل لیبل کی پولٹکس کا ڈائینامکس الگ ہوتا ہے ساتھ سو کلونیوں کی رجیسری کرانے کا بھی آپشن کھول دیا موڈی صاحب نے حالکہ کے جیواز صاحب کہتے رہے ہیں تیس سے چالیس سے زیادہ رجیسریم نہیں ہوئی تو یہ جو ریائت دینے جارہے تھے موڈی صاحب اس کبھی اثر نہیں پڑا دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ یہ بول رہے ہیں جو پارٹی ساتھ میں نہیں ہے وہ یہ بولتی ہم آئیں گے تو کریں گے یہ ایک الگ سیچویشن ہے اور ایک سیچویشن یہ ہے کہ آدمی کو ترند فیدہ مل رہا ہے تو ستہ میں ہونے کا یہ دیکھیں جب آپ ستہ میں نہیں ہوتے ہیں تو بڑا چمزور ہو جاتے ہیں